ہمارے ساتھ کوٹا سے ایمانشو مطلب بھی بنے ہوئے ایمانشو آپ کے پاس آتے ہیں ایجوکیشن سٹی سے لگاتار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی سرکار کے سمکش کہ کم سے کم شکشور سنسان تو شروع کر دیجئے ہماری آجیویکہ کا سادھن ہے اب تو شروع ہو رہے ہیں کیا کچھ پروٹوکال یہاں پر لوگ نبھا رہے ہیں آسیس دیکھئے کوٹا کو دیشور میں کوچنگ ہب کے طور پر جانا جاتا ہے سکشہ کی نگری کے طور پر جانا جاتا ہے اور دیش کے الگ الگ راجے الگ الگ سہروں سے کوٹا میں کوچنگ جو سٹوڈینٹ ہے وہ پہنچتے ہیں اور فیلال آپ کو بتا دے کہ جب آج سے کوچنگ سٹی کوٹا گلجار ہوئی ہے تو تیس ہزار سٹوڈینٹ کوٹا پہنچ چکے ہیں فیلال تصویریں میرے کیمرہ میں دکھائیں گے آپ کو کہ یہاں پر کلاس روم کے اندر کس طرح کے ایرنجمنٹس کی ہیں گائیڈ لائن کے اکورڈنگ تیتیس فیزدی جو سٹوڈینٹ ہیں وہ کلاس روم کے اندر رکھنے ہیں لیکن کوٹا کے کوچنگ سنستانوں نے یہاں پر پچیس فیزدی کوچنگ سٹوڈینٹس کے ساتھ میں کلاس روم شروع کی ہیں جگزیک موڈ میں سٹوڈینٹس کو یہاں پر بیٹھایا ہوا ہے تاکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ مینٹین رہے ہر سٹوڈینٹ کے چہرے پر آپ کو یہاں پر ماسک نجر آئے گا تاکہ جو کورونا کی گائیڈ لائن ہیں وہ پال نہ ہو سکے اور الیکٹرک سسٹم یہاں پر سینٹائزیسن کو لے کر لگایا گیا ہے تاکہ جو سٹوڈینٹس ہیں وہ پوری طرح سے سینٹائز جو ہے وہ ہوتے رہے اس کے ساتھ میں ایک تصویر اور میرے کیمرامین یہاں پر دکھائیں گے کہ یہاں پر سٹوڈینٹس کے بیچ میں ڈاؤٹ کاؤنٹر پر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے تو اس کو لے کر کے بھی یہ فٹ مارکس جو ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں ڈاؤٹ کاؤنٹر پر پورا جو آرینجمنٹس ہو اس کو لے کر کے جو تمام تیاریاں ہیں وہ یہاں پر کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ قریب ڈیڑھ سے دو لاکھ سٹوڈینٹ جو ہے وہ ہر بار کوروٹا کے کوچنگ سہستانوں میں آتے ہیں لیکن پھلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آرینجمنٹس ہیں وہ سیدھے طور پر سٹوڈینٹس سے بھی بات کروں گا میں آپ ایک بات بتائیے کہ کہاں سے آپ آئے ہیں اور کوٹا کے کیا آرینجمنٹس آپ کو رکھنے کو بھی میں تو ویسے بیہار سے آیا ہوں کوٹا کے یہاں کے آرینجمنٹس کافی اچھے ہیں مطلب سینٹائزیشن ہو رہا ہے سوسل ڈسینسنگ مینٹین ہو رہا ہے ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے یہ سٹوڈینٹس کا ویو ہے آپ بتائیں سر کی کوچنگ سٹوڈینٹس انسٹیٹوٹس اوپن ہوئے ہیں تیس سٹوڈینٹ کوٹا پہنچ گئے ہیں چیلنج بھی آپ کے لیے نشت طور پر ہے اور وہ آرینجمنٹس بھی آپ لوگوں نے کیے ہیں دیکھیں یہ جینا پورونا کے ساتھ سب کو ضروری ہے اس کو سیکھنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ ایک سٹوڈینٹ کمیونٹی ہے جو کی پڑی لکھی ہے سمسکتی ہے باتوں کو تو ہم نے ان کو پہلی سب نردیش آن لائن دے چکے تھے کہ آپ کو جب کوٹا میں کلاس کھلے گی تو کیا کیا ساو دھانیا رکھنی ہے سب بچوں کے لیے جو ایک سرکار نے کمپلسری کیا تھا کہ کوویڈ ٹیسٹ کرا کے آئیں تو وہ بھی سب بچے کرا کے آ رہے ہیں اور جو نہیں کرا کے آ پا رہے ہیں ان کو ہم پہلے یہاں پہ سرکار نے چار جگہ بیوستہ کریے وہاں سے ان کی جانچ ہو رہی ہے یہاں سوشل ڈسٹینسنگ ماسکنگ اور سینٹائزیشن کے لیے ہم نے پوری بیوستہ کریے ایک الٹرا ویلیٹ سسٹم سینٹائزیشن کلاس میں لگایا ہے جو کلاس کھالی ہوتے ہی اس کو واپس دس انفیک کر دے گا اور نئے بچوں کے لیے تیار ہو جائے گی بچوں کے لیے اپنا پانی اور اپنا جو بھی تھوڑا بہت ان کو کھانا پینا لانا ہے وہ اپنے ساتھ ہی لانا ہے کیونٹیک کم سے کم رہے کسی بھی سارجینک جگہ کا اور ساتھ میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے جو بچوں کے بیچ میں ایک بہت انسرٹینٹی ہوگی تھی آن لائن پڑھتے پڑھتے کبھی کمپیٹیشن کی تیاری کے لیے برین اسٹارمنگ بہت جروری ہے اور برین اسٹارمنگ جب ہی ہوتی جب آپ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا اپنے ٹیچر کے ساتھ فیس ٹو فیس ڈسکس کرتے ہیں یہ بچوں کو بہت ابھی فیل تھا آج بچے بہت اصحاہ ہوگ سکھ ساتھ کھوٹا آ رہے ہیں آتے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ وشواس دلاتے ہیں کہ ان کا سواست ہماری پراتمکتہ رہے گی یہ ہم پورا دھیان رکھیں گے اور ساتھ میں ان کی پڑھائی جو ان کے لئے ایک بہت بڑی کمجوری ابھی تک چل رہی تھی نہیں ہو پا لیتی بھگوان کرے گا چلے ماشو اور بھی چرچہ کریں یہ بہت بڑی بات آسی تیس سے آج کا دن مہتی اہم ہے